بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز اس کی کمپوزیشن فنکشن سنگ پاورز انٹروڈکشن میں دیکھانگریس آف یو ایسے اس لیجسلیٹیو آرگانس وچھ اس بائی کیمرل کنسسٹیٹ آف دو ہاؤس اپر ہاؤس وچھ اس سینیٹ آف ریپریزنٹیٹیوز وچھ اس آف ریپریزنٹیٹیوز اس ٹرانگ فیٹرل سٹر اب یو ایسے کی جو کانگریس ہے وہ بائی کیمرل ہے دو ہاؤس پہ مشتمل ہے ایک ہے اپر ہاؤس جس کو سینیٹ کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے لوہر ہاؤس جس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کہا جاتا ہے کسی بھی اس ٹرانگ فیٹرل سسٹم میں دو ہاؤس ہونا لازمی ہے یہ کانگریس واشنگٹن میں موجود ہے اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لوہر ہاؤس یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز is the lower house of congress established in 1789 by the constitution of USA meant to be the people's house ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کانگریس کا lower house ہے جس کو 1789 میں established کیا گیا تھا اس کو people's house یا لوگوں کا house consider کیا جاتا ہے its membership is based on the population and size is not specified in the constitution اس کی جو membership ہے وہ population کے بنیاد پہ دی جاتی ہے اور اسی بھی state کی size specified نہیں ہے جس بھی state میں جتنی زیادہ population ہوگی اس state کے اتنے ہی زیادہ members house of representatives کے لئے elect کیے جائیں گے جو کانگریس ہے وہ یہ ہے جو واشنگٹن میں موجود ہے کہ جو right side پر جو house ہے وہ house of representatives ہے اور اس کے جو left side پر house ہے وہ senate ہے سب سے پہلا feature ہے house of representatives کا qualifications of the members of house of representatives house of representatives کے members کی qualifications سب سے پہلا ہے وہ member 25 سال سے زیادہ اس کی عمر ہونی چاہیے یا کم سے کم 25 سال کا ہونا چاہیے وہ اسے کا citizen ہونا چاہیے 6 سال تک جس state کو وہ represent کر رہا ہے اس کا inhabitant ہونا چاہیے اور وہ membership کے دوران USA کی طرف سے کوئی بھی ان کو سرکاری نکری نہیں ہونی چاہیے USA government کی طرف سے یہ تو ہو گئی qualifications of the members of house of representatives اب پڑھتے ہیں qualifications of a voter vote دیتے ہیں ان کی qualifications کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے کہتا ہے amendment 26 declares that minimum age for a voter is 18 years for both the federal and local elections amendment 26 declare کرتی ہے ایک voter ہے اس کی کم سے کم 18 سال عمر ہونی چاہیے اور وہ federal اور local elections کے لئے eligible ہوتا ہے دوسرا ہے universal suffrage no one would be deprived of his right to vote on the basis of his sex creed race color universal suffrage میں کہا گیا ہے کہ کسی سے بھی اس کی sex creed race یا کلر کی بنیاد پر vote کا right نہیں لیا جائے گا یعنی اس کو اس vote سے محروم نہیں کیا جائے گا اس بنیاد پر کہ اس کی sex کیا ہے creed کیا ہے race یا کلر کیا ہے یعنی سب کو vote کا right ہے بشرت اس کی عمر 18 سال سے اوپر ہو number پر ہے 10 years every 2 years voters of the districts chose their representatives and entire bodies elected at the same time اور 2 سال کے بعد voters ہیں districts وہ representatives کو choose کرتے ہیں اور جو entire body ہے وہ ایک ہی time پر elect ہوتی ہے ہر 2 سال کے بعد elections ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد house of representatives کے members چینج ہوتے ہیں پورتھ ہے privileges house of representatives کے members ہیں ان کی privileges کیا ہیں اس سے پہلی ہے کہ house of representatives کو impeachment کے ذریعے remove نہیں کیا جا سکتا دوسرا ہے situation کے دوران ان کو arrest نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر انہوں نے grass misconduct کی ہے یا public peace کو threat کیا ہے یا کوئی غداری کی ہے بگاوت کی ہے پھر ان کو arrest کیا جا سکتا ہے ادروائز نہیں پھر نمبر پر ہے regular salaries ان کو regular salaries ملتی ہیں پھر نمبر پر ہے house of representatives کے member کو کسی بھی court of law میں question نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ایسی چیز کے لیے جو اس نے house کے floor پر کہی لیے کسی بھی court of law میں question نہیں کیا جا سکتا ان چیز کے لیے جو انہوں نے house کے floor پر کہی ہیں سکتا نمبر پر ہے they can make rules and regulations in respect of procedural matters کے لیے rules and regulations بنا سکتے ہیں سکتا نمبر پر ہے sessions USA constitution requires that both houses meet at least once a year the president can summon extra sessions the sessions of both houses start and end simultaneously institution میں اس چیز کو ضروری قرار دیا گیا ہے جو دونوں houses ہیں house of representatives اور senate وہ ایک سال میں کم سے کم ایک بار sessions کو conduct کریں جو president ہے ان کے sessions سامن اس کے پاس tune بنانے کا power ہے دونوں houses congress کے house representatives اور senate کے پاس equal powers ہیں legislation بھی وہ bill pass کرتے ہیں وہ کوئی بھی house bill pass کر سکتا ہے اسی بھی matter پہ public ہو یا private ہو وہ bill دوسرے house کے پاس جاتا ہے اور اگر دوسرا house بھی پاس گر دیتا ہے وہ پھر assent کے لیے president کے پاس جاتا ہے اور president اس کو اگر assent کر دیتا ہے تو bill pass ہو جاتا ہے اور act بن جاتا ہے house of representatives has soul power to initiate money bill لیکن جو money bill ہے وہ ہمیشہ house of representatives ہی initiate کر سکتے ہیں سب کوئی بھی public bill ہے یا private یا کسی اور میٹر پہ جو bill ہے وہ دونوں houses میں pass ہو سکتا ہے لیکن جو money bill ہے وہ صرف house of representatives میں initiate ہوتا ہے پھر اس کو senate approve ے پھر اس کے بعد وہ president کے پاس جائے گا پھر وہ اسے president بھی approve ہیں کانگریس میں تو کم سے کم 66 members majority ہونی چاہیے اس کے بعد ہی وہ amendment propose ہوتی ہے لیکن amend ment ratify ہونی چاہیے state legislature سے یعنی جو 50 states ہیں امریکہ میں تو 3 4 majority سے approve کریں یا ratify کریں 3 4 majority کتنی ہوگی یعنی 50 states ہیں تو کم 38 states جب بھی پریزیڈنٹ بجٹ کو تیار کرتا ہے اور کانگریس کے سامنے سبمیٹ کرتا ہے اپروول کے لئے تو کانگریس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے امیڈ کر سکتی ہے پریزیڈنٹ نے ایک بجٹ تیار کی کانگریس کے پاس یہ پاور ہے کہ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتی ہے چینجنگ کو پروپوز کر سکتی ہے امپرویمنٹ کر سکتی ہے اور اگر ہم کہیں تو جو ٹیکس ہے کو بھی کانگریس کے اپرویول کے سوا ریز نہیں کیا جا سکتا یا کوئی بھی اماؤنٹ ہے اس کو بھی کانگریس کے اپرویول کے ویڈیو میں بتائے گئے ہیں اس ویڈیو میں میں اس لیے نہیں بتائے کہ اس ویڈیو میں ہم صرف powers پڑھ نئے تھی house of representatives کے اگر کانگریس کے میں جو آپ کو powers پتہ تھا تو concurrent powers ہو جاتے وہ house of representatives کے بھی ہو جاتے سینیٹ کے بھی ہو جاتے اگر آپ کو یویسے کانسٹیوشن کے دوسرے کی پلیلسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر سبجیٹ کی الگ سے پلیلسٹ مل جائے گی جہاں پر اس سبجیٹ کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے